اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکره شرف للزاکرین الحمدللہ رب العالمین و سلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مقدم نور الغدا مصباح الظلم شفیو الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابل قاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و شفیعی مجنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا میرے لئے فخر کا باعث ہے اس وقت شان تشیع جان ملت حجت الاسلام والمسلمین مولانا اشمام الحسن صاحب قبلہ اس وقت مجلس میں موجود ہے الحمدللہ بنارس وہ شہر ہے جہاں جوش میں کسی کو خطاب نہیں دیا جاتا کردار کو خطابات دی جاتے ہیں میرے ساتھ میرے بھائی عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا اشمام الحسن صاحب قبلہ اس وقت موجود ہیں میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام مولانا جاوید جفی صاحب بھی مللیس میں موجود ہیں اور میرے بچپن کا ساتھی جن کے لئے میں الفاظ نا استعمال کروں تو شاید زیادہ محبت اور زیادہ پیار اور اگر میں الفاظ استعمال کروں تو تھوڑا آرٹیفیشل ہو جائے گا اس لئے میں اپنی محبت کو آرٹیفیشل نہیں رکھنا چاہتا لیکن یہ تیہ ہے کہ ممبر پہ مجلس پڑھنا حوزے میں درس دینا اپنوں میں شیعت بیان کرنا اور یونیورسٹی میں ملک کی زبان کا ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ بن کے لوگوں کو اردو میں علی سمجھانا یہ اتنا آسان ہے سو اللہ نے ڈاکٹر نیر اور یہ ایک اکلوتا نام ہے جس کے بعد لفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں ان کے بیرون ملک کا ایک پروگرام سن رہا تھا وہ یقین جانی ہے میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ کہ پورے ملک کی شیعت ان کی وی آئی پیز ان کے بڑے ان کے پڑھے لکھے ان کے یونیورسٹی کے ایلیٹ ان کے ڈین آف ڈیپارٹمنٹ سب آگے پیچھے بھاگ رہے تھے اور دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ عزتیں کمائی نہیں جاتی جسے مولا چاہتا ہے دروت پڑھے محمد دیکھیں ہم جیسے طالب علموں کے لئے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اور آیت اللہ شمال صاحب طبلا کے لئے میں کیا کہوں کہ اگر میرے باپ نے ان کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا سو میرا ان کا رشتہ ایک بہت ترفانی اور بہت ہی الگ لیول پہ ہے سو آپ سب کی اجازت سے ایک موضوع پر آپ بہت دور دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی آٹھ بجے آ گیا کوئی ساڑھے آٹھ نو ساڑھے نو دس بجے لوگ آ گئے شورہ سروش بھائی میں آپ کے لئے نہ کہوں تو یہ بالکل غلط ہوگا شائری میں جنرلی خواہشوں کی تعمیل ہوتی ہے شیر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ہے نہیں آپ کے پاس مثلا چاند آپ رکھنا چاہتے ہیں ہے نہیں حسن رکھنا چاہتے ہیں ہے نہیں ارمان رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی possibility نہیں ہے impossible چیز کو شیر ہمیشہ نزدیک لاتا ہے مگر اس کا لینا دینا خواب کمرہ اور بستر سے ہوتا ہے اس کے آگے اس کا لینا دینا نہیں ہوتا ہے شائری جب کمرے سے باہر نکلتی ہے تو اقبال بن جاتی ہے شائری جب زندگی سے اوپر میراج کرتی ہے تو غالب بن جاتی ہے معدد کے میدان میں سروش بھی ہمارے آج کے وقت کی اقبال ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو گفتگو سروش کر دیتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر پا ایک بار درود پڑے محمد اب مجموع بھی ہے ماشاءاللہ اور ایک ایسے آدمی کی مولانیر صاحب نے بتایا کہ وہ باپ نماز میں اور پیٹا مجلس تو یہ سب ذہن میں رکھئے گا یہ کیا ہے یہ عبداللہ مظفر کا چہرہ نہیں ہے یہ شیعت کا چہرہ شیعت کا چہرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں جو زندگی میں سمجھاتے ہیں کہ سائنس پڑھنے سے آدمی بے دین نہیں ہوتا اور ڈاکٹر بننے سے آدمی فرشیہ ازا سے دور نہیں ہوتا اور پڑھا لکھا ہو جائے تو رومان لے کے کنارے نہیں بیٹھتا مجلس میں شریک ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو اب موضوع بھی کچھ اس طرح سے لینا چاہتا ہوں اقل ارادہ اور شیعت آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی دنیا میں کاپی ہوتی ہے اسی طرح ہر شئے کی آپ کو دنیا میں دنیا کی مارکٹ میں کاپیز بلیں گی کاپی میں بھی کیٹیگری ہے کاپی میں بھی کیٹیگری ہے اب دیکھیں میں لفظوں کا خطیب ہوں اس لئے لفظوں کو محسوس کیجئے کہا پیتیس منٹ پیتیس منٹ میں پوری مجلس دو گھنٹے کی ہو جائے گی میں صرف لفظ بولتا جاؤں گا آپ سمجھتے چلے جائے گا فوٹوکاپی میں بھی کیٹیگری ہے ویسے جس مشین میں آپ فوٹوکاپی کراتے ہیں اس کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا نہیں نا زیروکس مشین یاد ہے آپ کو زیروکس سو آپ اسے کیا کہتے ہیں کوپی کر کے دو کام ہے زیروکس کرنے کا مگر آپ اسے مانگتے ہیں کوپی کیونکہ وہ جس کام کے لیے مشہور ہے وہ اتنی بہترین انداز سے اس کام کو انجام دیتی ہے کہ لوگ اس کا نام بیان نہیں کرتے کردار بیان کرتے ہیں پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں محسوس کرتے چلے جائیے ٹھیک ہے سو ہر چیز کی کوپی ہے حضور اقل اس کی بھی کوپی ہے مارکٹ میں اسے ہوشیاری کہتے ہیں اقل کی کوپی اور انگلیش استعمال کرنوں فرسٹ کوپی دیکھیں کوپی میں بھی کٹیگریز ہیں بڑی کمپنی کی گھڑی جب مارکٹ میں آتی ہے فوراً ہی کوئی کمپنی اس کی کوپی بناتا سات لاکھ کی گھڑی کی کوپی سات ہزار میں ایویلیبل دلی میں وہ کمپنی جو سات ہزار میں سات لاکھ کی چیز دے رہی ہے اسے اس بات کا فخر ہے کہ وہ کوپی دے رہی ہے اس لئے وہ کوپی کے آگے ایک جملہ استعمال کرتی ہے فرسٹ کوپی فرسٹ کوپی کا تو ہم تمہیں کوپی دیں گے تم سات ہزار روپے دے دو ہم تمہیں فرسٹ کوپی دیں گے فرسٹ کوپی ہوں بہو ہوتی ہے اب اس ہوں بہو کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو پوری مجلس ہو جائے گی اور شاید ولایت کے علاقے کا ایک دروازہ کھل جائے گا کوپی بھی ہوں بہو ہوتی سو اگر آپ کو محمد کی کوپی بھی چاہیے مجلس مردی میں نہیں اس جملے اگر آپ کو محمد کی کوپی بھی چاہیے تو کم سے کم ہو بہو ہوں کیونکہ اگر ہو بہو تو کوپی نہیں ہے اور یہاں تو شرط یہ ہے کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا محمد کے بعد جو ہوگا محمد ہوگا چاہے وہ دلوں پیار چاہے وہ دماغوں پیار چاہے وہ فکروں پیار محمد کے بعد صرف محمد ہے آپ پوچھیں گے اس کے بعد میں کہوں گا محمد اس کے بعد میں کہوں گا محمد اس کے بعد میں کہوں گا محمد چادر کے اندر محمد چادر کے باہر محمد پردے کے اندر محمد پردے کے باہر محمد صرف محمد یہ سارا جو دین کا خلاصہ ہے وہ محمد احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ جن کا وجود عقل ہے جن کا وجود عقل ہے یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ نے عقل کو جب جسم دیا تو نام محمد ہوا اس سے آسان جملے نہیں بول سکتا اللہ نے عقل کو اب یہ جب میں عقل کہہ رہا ہوں حضور تو ذہن میں رکھئے کہا کہ کوپی ہے ٹھیک ہے نا کوپیوں سے ہوشیار رہیے گا جتنا کوپیوں کو جانیے گا اتنا اصل کی قدر بڑھے گی کوپیوں کو جانیے گا ان کی دکانیں بہت زیادہ ہیں اوریجنل پیس بہت کم جگہ پہ ملتا ہے لیکن کوپیز ہر جگہ ایویلیبل یہ کوپیز ہیں عقل کی کوپیاں ہیں ان کی پہچان کیا ہے بس دو جملے آگے بڑھ جاؤں عقل اور ہوشیاری میں خاص فرق ہے ہوشیاری کہتی ہے میرا فائدہ ہونا چاہیے کسی کا نقصان ہو جائے سماجی زندگی ہے آپ کے ٹھیک ہے نا ہوشیاری کہتی ہے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے چاہے دوسرے کا نقصان ہو جائے عقل کہتی ہے دوسرے کا فائدہ ہونا چاہیے چاہے ہمارا نقصان ہو جائے اسی میزان پر تولتے رہیے سارے چیزوں اب وہ جو یہ عقل ہیں نا کلن یہ ہمارے چودہ کے چودہ جو عقل ہیں ان کے سائے کی کچھ خن کی یا ان کے شہر سے گزری ہوئی ہوا کی کچھ نمی جس کے ذہن کو ایک دو پرسنٹ چھو لیتی ہے وہ عرستو بن جاتا ہے عریتہ تیس بن جاتا ہے بھو علی سینہ بن جاتا ہے یہاں میں علماء کی مثال نہیں لے رہا میں صرف ان لوگوں کی بات کروں گا جنہوں نے دنیا میں اقل کے پرچم کو بلند دنیا کے عقلین جانتے ہیں کہ کون کون لوگ اس فیرست میں ہیں چلتے چلے جائیے عقل سامنے نہیں آتی کبھی مگر خبر دیتی ہے سامنے نہیں آتی خبر دیتی ہے مثلا آپ کو پتا ہے کہ بنارس میں موسم کیسا ہوگا یہ 30 آورز بی فور جو جانکاری آپ کو مل گئی یہ کس نے دیا عقل نے دیا یہ تو تیس گھنٹے کی بات میں نے بتائی عقل ائر کا فورکاسٹ کرتی ہے کہ سال کے بارہ مہینے میں فلان بزنس کا کام کیسا ہوگا عقل اگلے پانچ سال کا بھی لیکھا جوکھا آپ کو بیان کر دیتی ہے ویسے جنرل ہی عقل غیب کی باتوں کو نکال کے دھیرے سے آپ کے کان میں کہہ دیتی ہے عقل اس رسی کو کہتے ہیں جو اونٹ کو ادھا ادھا جانے سے روکتی ہے اگر محسوس کر پائیں تو محسوس کیجئے سو آپ کو کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے نہیں جانا ہے اس چیز سے عقل روکتی ہے کئی بیسس کی بنیاد پر روکتی ہے کبھی نقصان ہونے کی بنیاد پر اور کبھی دوسرے فائدے چھوٹ جانے کی بنیاد پر ٹھیک ہے ان دونوں حصوں کو آپ سمجھتے رہی ہے کبھی آپ کو کہیں سے نقصان ہو جائے گا اور کہیں سے کوئی فائدہ چھوٹ جائے گا ان دونوں بیسس کی بنیاد پر یا آپ کو روکتی ہے یا آپ کو بھیجتی ہے یہ عقل کا کام مگر حضور پتہ نہیں آپ محسوس کر پائیں کہ نہ جس کے سینے میں یہ عقل رہتی ہے اسے روح کہتے ہیں جس کے سینے میں یہ عقل رہتی ہے اسے روح کہتے ہیں جس کی روح بلند ہوگی اس کی عقل پست نہیں ہو سکتی وہ جس کی روح پست ہے اس کی عقل بلند نہیں ہو سکتی بیس سمجھتے چلے جائے گا پھر اس راقل کو سب سے زیادہ ویٹامین کون دیتا ہے علم دیتا ہے علم میں بڑھوتری کون پیدا کرتا ہے سوالات سوال جواب سوال جواب سوال جواب کیسا سوال جواب کسی کو زلیل کرنے کا نہیں عزت حاصل کرنے کا ٹھیک ہے محسوس کر پا رہے ہیں آپ بہت جلدی جلدی یہ سفر کر رہا ہوں اس سوال جواب آپ کے علم کو بڑھاتا ہے علم آپ کے عقل کو بڑھاتی ہے عقل آپ کی پہچان بن کے سامنے آتی ہے پھر جب عقل سامنے آتی ہے تو کیا شئے ہے جو آپ کی عقل کا لہا منواتی ہے اس کا نام ہے فکر 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 یہ عقل اور فکر کے درمیان ایک بہت ہی بڑی شئے ہے جس کا نام ہے ارادہ ارادہ یہ فکر اور ارادے کے بیچ میں جنگ چلتی ہے بڑی زبردست والی جنگ ہے بڑی زبردست والی فکر اور ارادے کے بیچ میں فکر اور ارادے کے بیچ میں ایک ایسی جنگ چلتی ہے کہ اگر فکر آ جائے اور ارادہ کمزور ہو فکر آ جائے اور ارادہ کمزور ہو تو حرمولہ بن جاتا ہے میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے فکر آ جائے اور ارادہ کمزور ہو تو حرمولہ بن جاتا ہے مگر فکر آ جائے اور ارادہ مضبوط ہو تو ہر بن جاتا ہے ارادہ ارادہ فکر کے تالمیل کے ساتھ آپ کو ہر بناتی ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھو اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ فکر زیادہ ہے یا ارادہ مضبوط ہے یہ جو رات کے تین بجے گاؤں میں ایک لانٹین لے کے ستر پچھتر سال کا آدمی تھنڈک میں باہر جا رہا ہے نا اسے اس کی فکر لے جا رہی ہے مگر ارادہ اس کی پشت پناہ ہی کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ جو خدا زندگی دیتا ہے اس پر نیند قربان کی جائے تو حیات ملتی ہے یہ عمل کو بھی جانتا ہے عمل کے سمر کو بھی جانتا ہے اس لیے عمل پر گامزن رہتا ہے چونکہ اس کا ارادہ کمزور نہیں ہے یہ جو رمضان کے روزے میں بیالیس ڈگری کی گرمی میں آپ کے گھر کا بنایا ہوا کھانا یہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے بھوکے ہیں آپ کھا سکتے ہیں مگر یہ جو آپ روکے ہوئے ہیں نا کھائیں گے مگر وقت پہ کھائیں گے یہ طاقت اسی طاقت کو ارادہ کہتے ہیں یہ ارادہ ہے جس نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ ارادہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے اور امام بھاڑے تک آ گئے آپ کہیں اور بھی جا سکتے تھے مگر آپ بجلس میں آئے اور اس سے زیادہ ارادے کی قوت کہاں سمجھ میں آ رہی ہے جہاں چار سگریٹ والے پینے والے دوست آپ کو باہر روک رہے ہیں دو گدکہ کھانے والے دوست آپ کو باہر روک رہے ہیں تین گپ کرنے والے دوست آپ کو باہر روک رہے ہیں ساری دوستی ساری رشتے دیاری آپ کو باہر کھڑا کر رہی ہے مگر حسین آپ کو فرشیعظہ پہ بلا رہا ہے یہ ارادہ ہے یہ ارادہ ہے کہ آپ نے سب کو ترک کیا اور آپ ترک کر کے کہاں آگئے فرشیعظہ پہ آگئے یہ ارادہ ہے یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں جو آ جائے وہ ہر ہوتا ہے یہاں آ کے ہر نہیں بنتا میں نے بہت اہم جملہ کا یہاں آ کے ہر نہیں بنتا میرے بھائیوں جو آ گیا وہی ہر ہے بس احساس کر لے کہ اب جو یہاں سے جا رہا ہے تو اب وہ کام کرے گا جو حسین چاہتے ہیں وہ نہیں کرے گا جو یزید چاہتا ہے درود پڑے محمد وآہ محسوس کر پا رہا ہے ہم فکر اور ارادے کے درمیان کی چیزیں ہیں دیکھئے جو شیعت میں ٹاک ہوتی ہے گفتگو شیعت میں کیونکہ میں دوسرے مذہبوں میں جاتا ہوں دوسرے اسٹیجز میں جاتا ہوں مجھے پتا ہے سو آپ کیاں بہت ریچ ٹاک ہوتی ہے بہت ہی مدلل گفتگو ہوتی ہے آپ کی لوجک کو کوئی رد نہیں کر پاتا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ ہماری دنیا کی عدالت ہمارے کیس میں ڈیٹ پہ ڈیٹ دے دے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری دلیل خارج کر دے ہماری دلیلیں جو کل فدق پہ تھی تاریخ پہ تاریخ لگی ہے خارج نہیں ہوئی ہے ہماری دلیلیں اتنی محکم اور مضبوط ہوتی ہیں چاہے وہ خلافت پہ ہوں چاہے وہ فدق پہ ہوں چاہے وہ امامت پہ ہوں اور چاہے غدیر پہ آپ بادشاہوں کے دربار میں تاریخ لگا سکتے ہیں کہ بھئی آج آپ کو نہیں سنا جائے گا آپ کو بعد میں سنا جائے گا کوئی بات نہیں ہماری اگلی نسلیں سن لیں گی لیکن یقین سے کہتا ہوں اس ممبر کی قسم قیامت سے پہلے آخری نسل کا شیعہ جوان یہ سنے گا کہ بادشاہ مجبور ہو کے کہے گا کہ تُو سچ تھا اور میرے باپ دادا جھوٹے تھے جو دلیل آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں اور چونکہ غدیر لفظ آ گیا ہے مہینہ بھی آپ کے سامنے ہے اور تاریخ بھی آنے والی اس لئے میں ایک جملہ بتاتا ہوں میرے جوانوں کو سمجھا رہا ہوں دیکھو جو غدیر پہ ہسے گا نہیں وہ کربلا میں روئے گا نہیں سلامت رو ہی جریر یاد رکھنا میری بات جو غدیر میں ہنسے گا نہیں وہ کربلا میں یہ عجیب کنیکشن ہے یہ عجیب کنیکشن ہے جو کربلا میں روئے گا اسے غدیر میں لاکھ روک لیجئے کہ نہ ہسے ارے ہماری قوم تو الحمدللہ ہم فخر کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو میت بھی ہو جائے تو محفل پہلے ہوگی میت بات میں ہوگی ہم تو فخر کرتے ہیں اس بات ٹھیک ہے سو غدیر میں ہسنا بہت ضروری ہے لیکن غدیر میں ہسنے کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہے پھر واپس وہی جو ملا عقل کی ضرورت ہے فکر کی ضرورت ہے اور ارادے کی ضرورت ہے یہ تین چیز نہیں ہوگی تو پھر شیعت سامنے نہیں آسکتی پھر شیعت جب سامنے آتی ہے تو پھر عجیب چہرے سامنے آتے ہیں یہ چہرے بڑے محترم ہیں کاسٹ کلر کریٹ کلچر اس کا سایہ ذرا برابر ان چہروں پہ نہیں ہے افریقہ سے آ رہا ہے مگر دل میں علی ہے ایران سے آ رہا ہے مگر دل میں علی ہے ابو خالد افغانستان سے آ رہا ہے مگر دل میں علی ہے ابو ذر عرب سے آ رہے ہیں مگر دل میں علی ہے ملک بدلتا ایک چیز نہیں بدلتی سب کے دل میں علی پایا جاتا سب کے دل میں علی جس کے دل میں علی ہو نا جس کے دل میں علی جس کے دل میں علی ہو وہ امیر ہوتا ہے اور جس کے دل میں حسین ہو وہ غریب نہیں ہوتا محسوس نہیں کیا امام چاروں فرماتے ہیں کہ سال میں اگر تین بار تو نے میرے بابا کے قبر کی زیارت کی تو خدا نسل سے غربت ختم کر دے گا نسل سے تو علی جس کے دل میں ہے وہ امیر ہوتا ہے حسین جس کے دل میں ہے وہ غریب نہیں ہوتا محسوس کر پا رہے ہیں علی یہ تو میں علی کی بات کر رہا ہوں علی کی چاہنے والے جو ان کے سائے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوں کوپی ہو ان کے عمل ذات کی نہیں یہ فضیلت کا باب محسوس کرتے ہیں آپ ہمارے یہاں ذات کی کوپیاں نہیں ہیں ہمارے یہاں ہم کسی بھی بشر کی مثال مولا سے نہیں دے سکتے چاہے وہ سلمان ہوں ابوزر ہوں مغداد ہوں کمبر ہوں آج کے علماء ہوں آج کے بڑے لیڈر ہوں کچھ بھی مولا سے مثال نہیں دے سکتے ہاں ان کی صیرت پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان سے مثال دے سکتے آپ کے پاس بھی حسین کی ذات کا صدقہ نہیں ہے حسین کے نام کا صدقہ ہے ان کے ذات کے صدقے انبیاء کو ملا کرتے ہیں آپ کو تو نام کا صدقہ مل جاتا ہے نام کا وہ بھی پورا مل جائے تو آپ وقت کے سلمان بن جائیں پورا اگر مل جائے نام کا صدقہ ذات کے صدقے کو ہم سمحال ہی نہیں سکتے ہماری ایبلیٹی میں نہیں ہے کہ ہم ذات کا صدقہ سمحال پائیں جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اچانک دوبائی سے دو کروڑ روپیہ آ جائے تو آپ کا اکاؤنٹ ہی بند ہو جائے گا کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دو کروڑ کی انٹری جھیل سکے آپ سے ہندی میں بول رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا زیادہ محسوس کر سکے نزدیک سے بینک والا بھی بھولا کے کہے گا بھی یہ آپ کا کیا لینہ دینا ہے دوبائی کے ساتھ آپ کے ہاں تو کبھی پانچ سو آتا ہے پانچ سو آنے کے دوسرے دنی چار سو نکل جاتا ہے تو یہ دو کروڑ کا معاملہ کیا ہے ذرا سمجھائیے سمجھ رہے ہیں سو ہمیں ذات کا صدقہ نہیں مل سکتا ہم اس لیبل پہ ہیں ہی نہیں پتہ ہے ہم کیسے شیعہ ہیں ہم مرضی کے شیعہ ہیں کہے کہ شیعہ ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کرتے ہیں جو نہیں لگ پاتا ہم کنارے سے نکل لیتے ہیں ہم اپنی مرضی کے شیعہ ہیں ہم تو سلمان کے مرضی کے بھی شیعہ ہیں علی کی مرضی تو بہت دور کی بات علی کی مرضی بہت دور کی بات ہم اپنی مرضی کے شیعہ ہیں مثلا ہم رات کو شبہداری کرتے ہیں ہماری مرضی ہے ساری رات کریں گے اور صبح کی ازان ہو گئی یہ انتظام نہیں ہے کہ تھوڑا سا چائے وائے کر کے وضو کرا کے دس لوگوں کو یا انجمن کو کہیں گے نماز پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد سے پھر کہاں وہ تو اللہ کی مرضی ہے ہماری مرضی تھوڑی ہے وہ تو رسول کی مرضی ہے ہماری مرضی تھوڑی ہے ہماری مرضی تو یہ ہے کہ ہماری جو ٹائمنگ ہے ہماری ٹائمنگ ہے اس پہ سب کو سیٹ ہونا ہے یہ ہماری مرضی ہے سو ہم لوگ کیسے شیعہ ہیں ہماری مرضی کے شیعہ ہیں کاش ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں اور ہم اپنے مولا کے مرضی کے شیعہ ہو جائیں مولا کے مرضی کے شیعہ کیسے ہوتا ہے تو ابوزر کے پاس دروازہ دقل باب ہوا دروازہ کھولا بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوا بلکل آپ کی داد نہیں چاہیے بس سن لیجئے گا دروازہ کھولا گیا ابوزر سامنے کھڑے تھے سٹیٹ آفیس سے یعنی حکومت سے کچھ تحفہ آیا تھا تحفے کیوں آتے ہیں انگر کو کم کرنے کے لیے اور ریلیشن کو نورمالائز کرنے کے لیے تحفے آتے ہیں سو تحفہ آیا کس نے بھیجا ہے کہا حاکم نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے کہا وہ تو آپ جانی ہے کیوں بھیجا ہے لیکن بھیجا ہے اچھا کھول کے دیکھا کہا کھڑے رہنا یہیں پہ اور واپس کر دیا کہا تم نے ایک وقت میں دو غلط کام کی کہا وہ کیا کام کی ہے مجھے تو تھیلی دے کے بھیجا گیا اور میں تو تھیلی لے کے آگیا کہا نہیں پہلا تو تم نے یہ سوچا کہ تم مجھے خرید لوگے جملہ سننا بنا رہا سوالو پہلا تو تم نے یہ سوچا کہ تم مجھے خرید لوگے دوسرا تم نے یہ سوچا کہ میں اپنے حصے کا علی بیج دوں گا میں نے مجلس پڑھ دیا تمہارے در میں تم نے سوچا میں اپنے حصے کا علی بیج دوں گا علی کے زمانے میں ابوزر بہت مشہور ہیں علی کے شیعہ کی ایسی ایسی علی کے چاہنے والی کے ساتھ بہت مشہور ہیں آپ جانتے ہیں میرے پاس بلکل وقت نہیں ہے اور بہت کم وقت میں موضوع بھی ختم کر رہا ہے تو بس یہی دو تھیم باتیں اور رفتیں بس آئے پوری توجہ مجھے پتا ہے بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں میں انشاءاللہ پھر دوبارہ آنگا تو آپ کے درمیان کسی موضوع پر مفصل گفتگو بھی بہت مقتصر ٹھیک ہے تو ابوزر مشہور ہیں اچانے کے ایک شخص رسول کی خدمت میں آتا ہے کہتا ہے کہ بہت پریشان ہوں مولا فرماتے ہیں صدقہ دیا کر بچے بھوکے ہیں صدقہ دیا کر اب آپ سوچئے نا کہ وہ ایک آدمی جو قرصدار ہے بچے بھوکے ہیں پریشان ہیں وہ صدقہ کہاں سے دے گا تو اس کے دماغ میں تاکہ صدقہ صرف درم و دینار سے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پیغمبر اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں اپنے جواب سے آ علی کے کسی چاہنے والے کی چہرے کی زیارت کر لیا کر صدقہ ہو جائے آئے ہایا اب تک میں اپنے لیے پڑھ رہا تھا اب تھوڑا پانچ منٹ آپ کے لیے پڑھ لے رہا ٹھیک ہے تھوڑا پانچ منٹ ربتے ہیں مسائل کے پہلے کیا فرماتے ہیں جہاں علی کا چاہنے والا مل جائے علی کا چاہنے والا مل جائے اس کے چہرے کی زیارت کر لیا کر صدقہ ہو جائے اب یہ گھومتا ہے شہر کی گلیوں میں پوچھتا ہوا کہ کوئی علی کا چاہنے والا مل جائے تب ہی کوئی بتاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے نا وہ علی کا چاہنے والا ہے نام عبو ذر ہے نزدیک سے عبو ذر کا گزر ہوا کہا ہزارہ ٹھہر جائیے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اپنے غربت کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا کر میں نے کہا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ علی کے چاہنے والے کی چہرے کی زیارت کر لے صدقہ ہو جائے گا تو کہا کیا کہا پیغمبر نے ذرا دوبارہ کہنا کہا یہ کہ علی کے چاہنے والے کی چہرے اچھا علی کے چاہنے والے کے لیے تمہیں کس نے بتایا کہ میں کہا لوگوں نے بتایا کہا ایک بار دوبارہ بول کہا لوگوں نے بتایا کہا اس کی چاہت سے اپنی زندگی منصوب کرتے ہوئے دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں چل جب تو علی کی بات کر رہا ہے تو میں نے آج سارے دن کی جو نو دینار کی کمائی ہے وہ تیرے حوالے کرتے یہ جو میں نے کمایا ہے نا وہ تیرے حوالے کرنا ٹھیک ہے اس نے لیا لے کے سوچتا ہے بچے بڑے بھوکے ہیں جلدی سے پہنچا دوں بچوں کے پاس پھر سوچتا ہے اتنے دن تو بھوکے رہ لیے ایک دن اور بھوکے رہ جائیں ہم علی کا تذکرہ کر لیں علی کو جان لیں علی کے چاہنے والے کو تو دیکھا ہے خود بھی تو زیارت کر لیں اب یہ سوچ رہا ہے سوچتے سوچتے نماز کے وقت ہوا پیغمبر کی خدمت میں آئے اور وہاں پیغمبر صحابیوں کے درمیان ایک جملہ کہہ رہے ہیں پر نارس فالو تحفہ ہے بس یہیں ختم کر دوں گا مجیز عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ابھی ایک ایسا مالدار شخص آنے والا ہے ایسا دولت منتری شخص آنے والا ہے جو چاہے تو زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو سونے سے بڑھ دیں یہ جو بیچ میں جگہ ہے زمین و آسمان کے درمیان جو چاہے تو سونے سے بڑھ دیں اب یہ وہاں آیا تو سارے صحابی دیکھ رہے ہیں اب ظاہر سے بات ہے جو لوگ ایک نومی پسند لوگ ہوتے ہیں وہ کروڑ پتی آنے کے بعد ان کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے تو سب کی چہرے بدل کے کوئی اتنے پیسے والا آ گیا اب یہ آیا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی ہے میرے پہلے پیغمبر نے پھر دہر آیا اس کے سامنے جب دہر آیا تو یہ بازو میں بیٹھا تھا کہہ رہا ہے نبی اللہ میرے پاس تو صرف نو ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے تیری عظمت درم و دینار سے نہیں یہ اس آنکھ کی زیارت و دل کی حالت سے ہے ملجل کے درود پڑے محمد و آ بس میرے عزیزان اگر مجھے دو منٹ دیں ربط مسائب کے پہلے تو میں جوانوں سے کچھ کہنا چاہوں دیکھو یاد رکھا شیعت جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہے شیعت عقل کی بنیاد پہ ہے شیعت میں جو ارادہ ہے وہ کسی میں نہیں ہے تمہیں شیعت کا ارادہ دیکھنا ہے خمینی کی باتیں پڑھلو سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعت کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس چاروں طرف دنیا کو دیکھ لو آیت اللہ خامنائی کو دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا شیعت کا ارادہ کتنا مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے بس بتانا یہ ہے کہ شیعت مطلب عقل عقل مطلب شیعت اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے جہاں دو شیعہ لڑتے ہوئے آپ دیکھئے سمجھ لیجئے کہ یہاں بنیاد یا جہالت ہے یا غربت ہے سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جہاں دیکھو دو شیعہ لڑ رہے ہیں دونوں کا نام محمد علی ہے دونوں کا نام عباس علی ہے یہاں بنیاد کبھی شیعت نہیں ہو سکتی یا بنیاد غربت ہوگی یا بنیاد جہالت ہوگی تو تمہیں قوم کا نام اگر بلند کرنا ہے تو شیعت تو بلند ہے شیعت کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر غربت کو ختم کر دوگے اور جہالت کو تو خود بلند ہو جاؤ گے خود بلند ہو جاؤ گے ٹھیک ہے میں آپ کو عقل اور جذبات کے چھوٹی سی مثال دے دوں ایک قوم ایک کرسچن جانتے ہیں آپ معلوم ہے آپ آپ کی پورے ہندوستان میں جی عیسائی آپ کے پورے ہندوستان میں سینٹ میریز سینٹ زیویر سینٹ کولمبس سینٹ ہومس یہ سینٹ جوزر یہ جتنے سکول آپ کو ملیں گے یہ ہماری کرسچن برادری کی ہے یہ ہماری مائنورٹی ہیں انڈیا کی اور ہم سب مائنورٹی کے ساتھ رہتے ہیں چونکہ ہم لوگ خود بھی مائنورٹی ہیں لیکن مائنورٹی میں میجورٹی ہیں مائنورٹی ہیں لیکن مائنورٹی میں میجورٹی ہیں اب میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ تو یہ کرشنز کیا کرتے ہیں یہ اسکول بناتے ہیں کیا بناتے ہیں اسکول ہم کیا کرتے ہیں ہم پیسہ آتا ہے مسلمان کے پاس تو مسجد بناتا ہے مسجد بناتا ہے اب یہاں میں مسجد بنانے کے لئے منان نہیں کر رہا ہوں لیکن جس آپ کو ایک عقل کی مثال رکھ رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکے کیا کام کرنا چاہئے اور کیسے کرنا چاہئے سو یہ کیا کام کرتی ہے سب سے پہلے یونیورسٹی نہیں بناتی سب سے پہلے اسکول بناتی اسکول میں چرچ بناتی کلاسز سورے کروڑ پتی شہر کے ماں باپ کے بچے کلاسز میں موجود ہوتے ہیں اس میں دلیت کا بھی بچہ ہے آئی ایس آفیسر کا بچہ ہے ڈاکٹر کا بچہ ہے انجینئر کا بچہ ہے پولٹیشن کا بچہ ہے سب کے بچے پڑھنا ہے ایک ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے کیا بنایا ہے اسکول بنایا اچھا اسکول بنایا اس اسکول میں کیا ہے چرچ ہے اب انہوں نے جیسے ہی کلاسز شروع کر رہی ہوئی تو سب سے پہلا کیا تھا پریئر تھا تو انہوں نے پہلے اپنے دروازے پہ بلایا اسکول پہ اور پھر بچے کو پریئر میں کھڑا کر دیا اور بچہ جب پریئر کر رہا ہے تو وہ اپنے خدا کی نہیں کر رہا ان کا جو عقیدہ ہے مسیحیت کا اس حساب سے پریئر کر رہا ہے جو بھی پریئر بچے کو سکھائی گئی تو پہلے کیا تھا اسکول اس کے بعد کیا آیا چرچ اور اس کے ساتھ کیا آیا ہسپیٹل اب اسی بچے کے والدین بیمار ہو گئے ہارٹ کی سرجری ہے تو اسی ہسپیٹل میں ان کا آپریشن ہونا ہے تو اب ماں باپ بھی مائل ہو گئے ان کی چیریٹی کی وجہ سے ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کے کاموں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ماں باپ اور بچہ تینوں مزاجی طور پر متاثر رہی ہے بہت سادہ سادہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کل کو ایسا نہ ہوں کہ میری کلیپ کو ایک کریشن ایڈیشن کو دکھا کے کہے کہ میں صاحب کریشنلٹی کے خلاف پڑھ رہا ہوں میں تو اپنے قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو راستہ وہ چل رہے ہیں اس راستے میں کہاں تک تم جا سکتے ہو یہ بہت اہم ہے اسے سمجھئے گا تو پہلے کیا بنایا گیا اسکول دوسرے کیا بنا چرچ تیسرے کیا بنا اسپتال پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ وہ مائنورٹی میں ہونے کے باوجود بھی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اصولوں میں ان کے خلاف کام کریں اپنی پالیسیز میں ان کے خلاف جائیں کیوں اس لیے کہ گھر کے اندر لوگ مل جائیں گے کہ بھئیہ تم غلط کر رہے ہو ہماری بیماری اس اسپتال سے گئی ہمارے بچے اس اسکول سے پڑے ہمارا یہ معاملہ یہاں سے ہوا ہمارا وہ معاملہ ہو سمجھ میں آ رہا ہے ہم نے کیا بنایا مسجد نیچے کیا کھول دی دکانیں بیس سال تک دکان کسی اور کے پاس رہی وہ دو روپیہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دس روپیہ تمہیں کیا دے گا آپ نے ان دکانوں کے ساتھ ایک جنگ کی بنیاد رکھ دی جو بیس سال بعد ہوگی ابھی نہیں بیس سال بعد ہوگی ٹھیک ہے سو آپ سمجھئے کہ عقل کی بنیاد پر اگر آپ عمل کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا قوم آگے بڑھے گی جذبات کی بنیاد پر آپ اس ٹیپ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا قوم پیچھے چلی جائے گی میں آپ کو ایک دوسرا ایگزامپل ربطہ مسائب کے پہر دیکھیں کیا ہوتا ہے سکول سکول آپ کے رابطے کو کمزور کر رہے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں سکول آپ کے رابطے کو کمزور کر رہے ہیں آپ کا جو رابطہ مذہب کے ساتھ ہے آپ کا جو رابطہ آپ کے خاندان کے ساتھ ہے آپ کا جو رابطہ آپ کے مرہومین کے ساتھ ہے آپ کا جو رابطہ اپنے زندوں کے ساتھ ہے سکول آپ کے رابطوں کو کمزور کر رہے ہیں اور علم آپ کے رابطے کو مضبوط کر رہا ہے محسوس کر پا رہے ہیں ایسے ہی وہاں مت کیجئے گا محسوس کر پا رہے ہیں سکول آپ کے رابطے کو کمزور کر رہا ہے اسے سمجھئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو سکول مت بھیجو مگر تمہارا اپنا ہوگا تو یہ رابطے مضبوط رہیں گے اپنا سکول بناوگے تو تمہارے رابطے مضبوط رہیں گے آپ کہیں گے مولانا رابطہ کیسے کمزور ہوگیا میں بتاتا ہوں یہ 85% مجلس ہے جو سنڈے میں ہوتی ہیں یہ اسکول کی وجہ سے ہوتی ہیں مجلس تو آپ کو جمعیرات میں کرنی چاہیے اس کا اتوار سے کیا لینا دینا ہے مجلس کا اتوار سے کیا لینا دینا ہے مجھے سمجھا دو مجلس کا جمعیرات میں ہونا چاہیے شب جمعہ ہونا چاہیے جمعہ کی نماز کے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد ہونا چاہیے یہ اتوار کیوں ہیں چونکہ اسکول کی وجہ سے اسکول کی وجہ سے بچے اسکول جاتے ہیں ہم اسکول نہیں چھوڑ سکتے اور اسکول نہیں چھوڑوا سکتے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں کیا ہو گیا صاحب صاحب وہ فلانی جگہ شادی میں جانا ہے نہیں جا سکتے بچے کا اقزام ہے بچے کا اسکول آپ متواتر دیکھئے گا اسکول بہت بڑا ریزن ہے آپ کے سماج سے رابطے کو ختم کرنے میں بہت بڑا بہت بڑا اور میں تو بانتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ سنڈے میں ہی مجمع آئے گا تو پھر آپ سنڈے کو مجلس اس لیے مت کیجئے خاص طور سے کہ اگر آپ کے رشتدار سنڈے کی وجہ سے ہیں تو ایسے رشتدار کے ہونے سے نہ ہونا بہتر مجھے پھر کہہ رہا ہوں اس سنڈے کی چھٹی کو ختم کیجئے سنڈے کی چھٹی آپ کی چھٹی کر دینے والا ہے درود پڑے محمد بس مرے عزیزان بس مرے عزیزان تو یاد رکھئے سب سے بڑی چیز کیا ہے آپ کے پاس وقت کو سمجھئے آقلانتور پر فیصلے لیجئے اچھے ارادے سے کام کیجئے آپ کے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں ایک بہت بڑا فرق ہے خدا کا ارادہ حق ہے آپ کا ارادہ کبھی حق ہوتا ہے اور کبھی باطل ہوتا ہے کبھی سچ ہوتا ہے اور کبھی جھوٹ ہوتا ہے یہ صرف اہلِ بیت ہیں جو ہمیشہ حق ہے اور ہمیں یقین ہے اپنے مولا پر کیونکہ ہم نے تلقین میں اپنے مرہوم سے کہا تھا کہ وہ جو سوال ہونے والا ہے وہ حق ہے وہ جو فرشتے آنے والے ہیں وہ حق ہے وہ جو پولے سرات ہے وہ حق ہے اور پیغمبر نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی خدایہ حق کو ادھر ادھر موڑے جدھر علی تو یہ قبر میں بھی جو فرشتے ہیں یہ ادھر موڑیں گے جدھر علی جانے تو اپنے ہر راستے کو علی کی طرف رکھیں علی کی بارگاہ میں عقل کی بہت قیمت ہے اور عقل پر ہمارے یہاں نمبر نہیں دیے جاتے درجے دیے جاتے ہمارے یہاں عقل پہ نمبر نہیں ملا کرتے درجے ملا کرتے کوئی آٹھوے درجے پہ کوئی نوے درجے پہ کوئی دسوے درجے عزیزان میرے خاص مومنین بہت دور دور سے آئے ہوئے وقت نہیں ہے مولا کا پرسا اور اپنے آسو اور مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ جو محال مجلس ہے وہ صرف مسائب ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں شاید دو سو تین سو سال ہوئے ہوں گے آغا بہتر بتا سکتے ہیں قبلہ و کعبہ ایت اللہ ایت اللہ شہنگل حسن صاحب قبلہ کہ ہمارے یہ معایزہ اور تقریریں کب سے شروع ہی اصل میں ہمارے یہاں پہلے صرف مسائب ہوا کرتے ہیں خطیب بیٹھتا تھا اور وہ یہ شروع کرتا تھا کہ مدینہ سے حسین نکل اتنا کافی ہوا کرتے ہیں اتنا کافی ہوتا تھا کہ حج کا مہینہ ہے لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کسی نئے راستے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں بس حسین جالتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے مراجع اپنی پوری زندگی میں جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ بکا سید الشہدہ پہ رونا سید الشہدہ یہ آنکھوں کا جو بہترین استعمال ہے آپ کو پتا ہے نا گوگل نے ابھی ایک سکینر بنایا ہوا ہے قبلہ کہ وہ آپ کی آنکھ کی فوٹو نکالے گا اور بتا دے گا کہ دل کی حالت کیا ہے ابھی یہ میں لیٹس میڈیکل سائنس کی ریپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو آنکھوں کی تصویر سے دل کی حالت کا پتا چلے گا میں کہنے لگا صحیح بات تو ہے نا آنکھوں صحیح تو دل کی حالت کا پتا چلتا ہے ہمارے آن محرم میں ہماری جوانوں کی آنکھیں دیکھ لو ان کے دل کی حالت کا پتا چل جاتا ہے جیسے ان کے سینوں میں کربلا جی رہی ہے کتنے دنیں چند دنوں کے بعد آپ آسمان دیکھیں گے اور کہیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہاں ایک باپ دنیا سے ضرور گیا ہے مگر میں ان کے بچوں سے کہنا چاہوں گا اپنے باپ کو مرنے مت دینا نسل کی سب سے بڑی کاوش اور کوشش کیا ہونی چاہیے چالیس میں کی مجلس نہیں چھماہی کی مجلس اور برسی نہیں بلکہ اپنے باپ کے کاموں کو زندہ رکھنا مجلس تو ہوگی آپ کریں گے عزیزان کریں گے دوسرے کریں گے کوئی مول بھی پڑھے گا آپ پڑھ لیں گے مجمع آئے گا نہیں آئے گا کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے مگر ایک دن مقرر نہ کریں باپ کا کہ بس چالیس میں ہو گیا تو ختم ہو گئی بس برسی ہو گئی تو ختم ہو گئی آپ جو کچھ ہیں اپنے باپ کی وجہ سے ہیں نہ بھولیں اور اپنے باپ کو زیادہ زیادہ سواب دینے کا بہترین راستہ کیا ہے کہ ان کے نیک کاموں کو آپ آگے چلاتے رہیں اور خاص یاد رکھیں بکا اہلِ بیعت پر جو گریہ ہوتا ہے ہر ایک جگہ پر دیکھئے نا ہر ایک جگہ پر میں آپ کو معصوموں کو بلکتا ہوا روتا ہوا دکھاؤں گا ہر ایک جگہ پر جب ان سے پوچھا گیا کیوں گریہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کربلا کا حوالہ گھر جلا امام چافر سعید صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی بات نہیں سروش بھائی اسے ضرور بیان کیجئے اپنے کلامیں گھر جلا جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر ایک جگہ بیٹھ کر مولا رونے لگے کسی نے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں آپ کی بچیاں ادھر سے ادھر دوڑ گئی ہیں کہا ہاں میں اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کے اپنی جدہ جناب زینب کو یاد کر میں اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کے شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے کے منظر کو یاد کر جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شودہ کے جب بھی رویا کرو باوازے بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے مجھے اس ممبر کی قسم ہے اگر تم نے اپنی ساٹھ سال کی زندگی میں دو قطرے آنسو خلوص سے بہائے ہوں گے سوال و جواب ضرور سخت ہوں گے لیکن نتیجہ کبھی سخت نہیں ہو سکتا میں کیسے سمجھاؤں یہ موجزہ ہے جو آپ گریہ کرتے ہیں بچہ اپنے باپ کو نہیں رو پاتا بھانجا اپنے مامو کو نہیں رو پاتا بھتیجہ اپنے چچا کو نہیں رو پاتا ایک سال کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے غم کم ہو جاتا ہے مگر اکلوتا غم حسین ابن علی کا ادھر غریب حسین کا نام لو ادھر ہزاروں آوازیں کہتی ہیں ہاں اے حسین جزاکم اللہ جزاکم اللہ فاطمان میں پڑھ رہا ہوں اس لیے چاہتا ہوں حسین کی بے کسی کو بیان کروں دو آسو تمہارے بے جائیں تمہاری دعاؤں کے لیے پہلے سے جملہ کہہ دوں مولا یہ گھروں کو جب جائیں تو ان کے کام ہو گئے ہوں مولا کے لے علاوہ ان کی کوئی سرکار نہیں یہ کسی سرکار کے محتاج نہیں بدو جملے مسائب کے سلو مجلس تمام ہے اپنے بازوں کو دیوار پہ لگائے حسین فرماتے ہیں امہ سلام کوئی جواب نہیں آیا امہ سلام کوئی جواب نہیں آیا امہ یقین نہیں آتا تیری زندگی میں حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور جواب نہ آئے بندے کفن ٹوٹے علماء دو طریقوں سے بیان کرتے کچھ کہتے دونوں ہاتھ باہر نکلے کچھ کہتے ایک ہاتھ بلند ہوا دوسرا پسلیوں تکا کے رک گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں کیسے بیان کروں چلو سید سجاد کے پاس چلتے ہیں انہی کی روایتوں سے مسائب شروع کر کے انہی کی روایتوں پہ ختم کر دیتا ہوں سائل کہتا ہے مولا گھر میں مجلس ہے آپ فرماتے ہیں مولا گھر میں شادی آپ فرماتے ہیں ہم اہلِ بیت نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے مولا گھر میں مجلس برپا کروں گا مولا گھر میں آئے دولے کو دیکھا غشقہ کے گر پڑے وہ کہتا ہے مولا اتنا گریہ کیوں ہے کہا دولہ نوجوان ہے مولا نوجوانوں کی تو شادی ہوتی ہے تو نے انصاف نہیں کیا میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد آ جزاکم اللہ جزاکم اللہ سائل کہتا ہے مولا کربلا میں کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا سیدے سجاد بہت دیر تک روئے رو کے فرماتے ہیں میرے بابا نے سب سے زیادہ کربلا میں میرے بابا کو سب سے زیادہ کربلا میں میرے بھائی قاسم نے پکارا زبان پہ تھا یا مولا یاد رکنی یا مولا یاد رکنی یا مولا یاد رکنی مولا وہ کونسا وقت تھا فرمانے لگے قاسم جنگ کے درمیان جب پہلا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھس گئے تھے جہاں جہاں گھوڑا جاتا قاسم کھشتے ہوئے جاتے زبان پہ تھا مولا یاد رکنی اے میرے مولا مدد فرمائیے سجاد پھر رو کے فرماتے کچھ دیر کے بعد یوں ہوا ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے گھوڑے ادھر قاسم کا لاشہ ٹکڑوں میں بڑھ گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ مارشید ترابی مرہوم قاسم کا جملہ نقل کر رہا ہوں اپنی ابا بچھائی قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا حسین نے امامہ اتارا جب لاشوں کے ٹکڑے ابا میں جمع ہو گئے حسین نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پلن گئے کہ گوہ غربتہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ اسی واغربتہ کی وزاعت کر رہا ہوں سید سجاج سے سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں فرمایا کہاں رہتا ہے کافلا مقام پہ رہتا ہوں مولا میں بہت غریب ہوں فرمایے بتا تیرے پڑوسی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں وہ کہتا ہے میرے پڑوسی مسلمان ہے بتا خدا نہ کرے اگر تُو مر جائے تو وہ تجھے دفن کریں گے یا دفن نہیں کریں گے وہ کہتا ہے مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پڑوسی ہو اور میت چھوڑ دے فرمایا پھر تُو غریب نہیں ہے غریب تو میرا بابا حسین تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے میں تمہیں کیسے بیان کروں اللہ میں مقدس انجانی کو نقل کر رہا ہوں مرہوم مخفور فرمایا کرتے تھے بڑا عجیب جملہ ہے فرمایا کرتے تھے مقدس اول فرمایا کرتے تھے کہ ادھر حسین خیمے سے باہر نکلے گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان میں آئے چاروں طرف سے تیر و تبر کی باریش ہوئی مظلوم امام گھوڑے سے زمین کی طرف آیا مظلوم امام گھوڑے سے زمین کی طرف آیا تو زمین پہ نہ سکا تیروں پہ تھا تیروں پہ تھا حسین نے اپنے جسم کو شکل سجدہ میں تبدیل کیا دیرے دیرے حسین خود اپنے جسم کو زمین کی طرف دھکیلنے لگے جیسے جیسے زمین کے قریب آتے گئے سامنے لگے ہوئے تیر پیٹ کے پیچھے سے نکل گئے حسین سبحان ربی العالی وہ بہم دیکھ کیسے کہا ہوگا اللہ جانتا ہے یا سجدہ کرنے والا جانے یا جس کا سجدہ کیا جا رہا ہے با آخری جملہ اور مجلس تمام ہے زلجنہ تواف کر کے کہتا ہے مولا یوں کر کہ خود کو میری پیٹ پہ ڈال دے فرمانے لگے کیا کرے گا مولا تجھے کربلا سے بچا کے لے جاؤں گا کہا لے جائے گا تیرے مادر گرامی کی قبر پہ لے جاؤں گا تیرے بابا کی مرقت پہ لے جاؤں گا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں فرمانے لگے وہ دیکھ میرے نانا موجود ہے وہ دیکھ میرا بھائیہ موجود ہے وہ دیکھ میرے بابا موجود ہے وہ دیکھ میری امہ فاطمہ پھر مولا میرے لیے کیا حکم ہے کہا اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے بازووں کو اٹھا اپنے میرے بازووں کے درمیان اپنی گردن ڈال دے حسین نے بازو اٹھا ہے زلجنہ نے اپنی گردن ڈالی دیرے دیرے اٹھانا شروع کیا دیرے دیرے بلند کرنا شروع کیا دیرے دیرے اٹھاتا گیا حسین فرماتے گے اور بلند کر اور اٹھا اور اٹھا مولا دیکھنا کیا چاہتے ہو زلجنہ دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے زلجنہ دیکھو تو صحیح میرا پاس زلجنہ دیکھو تو صحیح میرے گھر کے چشمہ چرا زلجنہ میرے بچے زلجنہ میرے شہیدہ